امتل فوڈ ڈائیریز سو گرام جو اور باقی تمام دالیں جو ہیں وہ ایٹی گرام لی ہیں جن میں دال ماش ہے دال مسور ہے دال چنہ ہے اور دال مونگ ہے یہ سب ایٹی گرام ہے اور ساتھ میں یہ ٹوٹا چاوہ لے لیا ہے میں نے یہ بھی ایٹی گرام ہے ٹھیک ہے تو جو ہے اب ہم ان سب کو جو ہے وہ میں ٹوٹل ویٹ آپ کو اس کا کر کے بتاتی ہوں سیون سکس جی ٹو سیون سیونٹیز کا ٹوٹل ویٹ آیا تھا اب میں اس کو بھگا دوں گی اوور نائٹ اور اس کو ہم نے چھنی سے ڈھک کے رکھنا ہے کیونکہ موسم گرم ہے یہ خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے صبح کے ٹائم پر یہ ڈبل ہو چکی تھی دال گندوں وغیرہ سب ہی چیزیں اب اس میں میں نے تھری لٹر پانی آٹ کیا ہے دو تین ہری مرچیں بیچ میں سے سلٹ کر کے ڈالی ہیں اور دو ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی آٹ کر کے اس کو میں چڑا دوں گی ٹھیک ہے ایک بوائل آئے گا اس کے بعد میں اس کی ہلکی آج کر کے اس کو چھوڑ دوں گی ڈھک کے ٹھیک ہے یہاں میں نے جو ہے وہ گوش لیا ہے ایک کلو اور گوش کے بڑے بڑے پیسس لی ہیں بون لیس بیف ہے ٹھیک ہے اور اس کا اب ہم خورمہ تیار کریں گے آپ چاہیں تو اس میں جو ہے ہڈی والا گوش بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا ہوا چکنا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے سٹارٹ کرتا ہوں اچھا جی خورمہ بنانے کے لیے میں نے کوکڑ لے لیا ہے اور اس میں میں نے ہاف کا پوائل ڈالا ہے ٹھیک اب میرے پاس تلی ہوئی پیاس ہے میں اس کو ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک میڈیم سائز کی پیاس لے کے اس کو تلنی جائے پانس سے چھے میں نے تیز پتے لیے ہیں اور ایک سینیمن سٹیک یعنی دارچینی لی ہے اور اس کو میں نے ڈالا ہے ساتھ میں ادرک لسن ٹو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا بھونوں گی تاکہ اس کے خوشبو ادرک لسن کی اچھی طریقے سے آئے اب میں جو ہے اس میں گوش ایٹ کر کے گوش کو اچھا بھونوں گی اس وقت تک جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے ٹھیک ہے ہم نے بہت اچھی طریقے سے گوش کو بھوننا ہے یہاں پہ دیکھیں گوش کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب میں اس میں مسالے اٹ کروں گی جس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون لال مرچی ڈالا ہے ون ٹیبل سپون حلدی ڈالا ہے ٹو ٹری ٹیبل سپون تقریبا میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے نمک مرچی آپ اپنے حساب سے اٹ کر سکتے ہیں مگر یہ پرفیکٹ ریشو تھا اچھا جی مجھے بگار کے ٹائم ہی زیرہ ڈالنا چاہیے تھا مگر میں بھول گئی تھی اس لئے زیرہ ون ٹی سپون میں اب ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون گرم مسالہ ڈالا ہے اور یہ میں نے ٹو ہنڈرڈ گرام جو ہے وہ دہی ڈالے پھینٹ کے اور میٹھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طریقے سے میں بھون لوں گی صحیح یہ دیکھیں اچھا روغن اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں ایک لیٹر پانی ڈال کے اس کو فورٹی فائف منٹ سے ایک گھنٹے تک اچھی طریقے سے پکاؤں گی فول آنچ پہ رکھوں گی پریشر آنے تک اس کے بعد ہلکی آنچ کر کے پکاؤں گی ٹھیک ہے یہاں پہ دالیں چڑھی بھی ہیں ایک بوائل آئے گا تو اس کا چولہ بھی ہلکا کر کے اس کو ڈھک دوں گی ایک گھنٹے بعد میں نے جو ہے وہ پریشر کو کر کھولا تھا اور بہت اچھی طریقے سے گوش گل گیا تھا ٹھیک ہے ایک دم ریشے دار اور تھوڑے موٹے پیسس لیتے ہیں تو وہ ریشے بہت اچھے آتے ہیں صحیح اب میں جو ہے وہ گوش کو الگ سے ایک تھالے میں نکال دوں گی اور یہ جو ہم نے ایک تیز پتہ اور یہ جو سینیمان سٹک ڈالی تھی وہ ہم نکال دیں گے اور گوش کو ہم جو ہے وہ کوٹ لیں گے دال کوٹنی کی مدد سے میں نے اسے کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد فوق کی مدد سے سے شرٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو چوپر میں ڈال کے بھی گھما سکتے ہیں یا بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک تو جو سہولت ہو آپ کیجئے یہ دیکھیں شرٹ ہو چکا ہے دالیں بھی بہت اچھی طریق سے گل گئی ہیں اور جو ہے گرم گرم میں ہی میں ہینڈ بلینڈر سے اس کو پیس لوں گی ٹھیک ہے گرم گرم میں آپ پیس دیں تو زیادہ اچھی طریق سے اور جلدی پیسے بھی جاتی ہیں جو خورمہ بنایا تھا اس کے اوپر کا روغن ہم تھوڑا سا نکال کے لگ کر دیں گے گارنیشن کے لئے اور باقی سارا ہم اس میں ڈال کے دوبارہ سے ہینڈ بلینڈر سے گھما دیں اچھا جی ڈال اور پورمہ اچھی طریق سے مکس ہو گیا ہے اور جو ہے اب ہینڈ بلینڈر کا کام قتم ہو گیا ہے تو اس کو رکھ دیں گے سائٹ میں اور جو شرٹ کی ہو ہوا گوشتہ وہ ہم ہلیم میں ایڈ کر دیں گے دالوں کے مکسٹر میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طریقہ سے ہلائیں گے ٹھیک اور میں ابھی یہ سارا کام نیچے چولے سے میں نے نیچے اتارا ہوئے اس وقت کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا ادھر میں گھوٹوں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے چولے پہ رکھ کے گھوٹوں گے ٹھیک ہے اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری حلیم تھوڑی گاڑی ہو رہی ہے تو ہم اس میں گرم پانی کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے پانی کھولتا و گرم لازمی ہونا چاہیے تھنڈا پانی کبھی بھی حلیمیں نہیں ڈالتے ٹھیک تو اب جو ہے میں جو ہے اس کو تھوڑا سا گھوٹا لگا رہی ہوں تاکہ ادھر ہی ریشیں تھوڑے کھل جائیں گوش کے اور اس کے بعد میں اس کو چولے پہ رکھ کے تقریباً آدھا گھنٹا گھوٹا لگاؤں اچھا جی ادھر میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اور مجھے تھوڑی گاڑی حلیم لگ رہی تھی حلیم کو چھوڑنا نہیں ہے لازمی تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ گھوٹا لگاتے رہنا ہے ورنہ نیچے لگنے کا ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے آدھا گھنٹا ہو گیا تھا اور زبردست سریشیں جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے تھے اب میں اس میں ہرہ دھنیا جو ہے وہ کارٹر گھڑی میں نے دالی ہے کارٹر بنچ ایک فرائے پین میں ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ تیل لیا ہے اور اس میں دو باری کارٹ کے پیاس میں اس کو گولڈن فرائے کروں گی ٹھیک ہے پیاس اچھی گولڈن فرائے ہو گئی ہے اب میں اس کو آدھا جو ہے وہ گارنیشن کے لیے نکال دوں گی اور آدھا جو ہے وہ میں حلیم بغار میں ڈال دوں گی چلیجے بغار لگا دیا ہے اور حلیم میں مزید پانچ منٹ بھوٹا لگاؤں گی اور یہ ہماری سرف کرنے کے لیے ریڈی ہو گئی چلیجے حلیم تمہاری زبردست ریشے دار سے تیار ہوئی ہے دیکھیں کہ زبردست ریشے آئے ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ لوازمار ڈال لیتے ہیں جو خور میں ہم نے رکھا تھا وہ روغن پہلے ڈالیں گے اوپر تھوڑی سی پیاس دھنیا لیمو اور چاٹ مسالے کے ساتھ اس کو سرف کریں گے چلیجے جی ریسپی ہو گئی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ